بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لا الہ الا انت سبحانکہ انکم من الظالمین اللہ میرے اور آپ کے قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے آمین تو آج کی ریسپی ہے ہماری بیکری کی خستہ بسکٹ جو کہ ہم آٹے اور بیسن سے بنائیں گے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ازارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور کمیٹوں میں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو چلیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ مسکٹ بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ ایک کپ میں نے یہ دیکھ لیں کپ یہ ٹی کپ ہے یہ ایک بھر کے میں نے آٹا لیا گندوں کا تو وہ میں اس میں ڈالوں گی اس کو ہم چھان لیں گے اس کپ یہی والا ہاف کپ جس سے ہم نے آٹا لیا تھا اسی کا ہاف ہم بیسن لیں گے وہ بھی ہم چھان لیں گے اب ہم اس میں تین چھٹکی جو ہے نمک کی ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک دو اور تین اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نمک کیوں ایڈ کر رہی ہے اب ہم جب اس میں نمک کے ساتھ چینی کو بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے تو وہ دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ کھانے میں اچھا لگتا ہے کھالی ہم میٹھا ڈالتے تو وہ اس سے منسہ بھر جاتا ہے اسی لئے اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے وہ اچھا لگے گا کھانے میں اور ساتھ ہی ہم اس میں یہ دیکھیں یہ صرف ہاف ٹی سپون ہے کھالی ہے میں نے چار الائچی لی گ گھنپ گھئی جمع ہوا ہے کیونکہ گرمیا ہے تو میں نے اس کو تھوڑی دیر کیلئے فریج میں رکھا تو یہ اس کو اس طرح میں نے کہا کیونکہ ہم نے اس میں میلٹیڈ گھی نہیں ہی ہم نے تھوڑا سا اس طرح کا گھی جمع ہوا یوز کرنا ہے میلٹیڈ ہو تو آپ تھوڑی دیر کیلئے فریج میں رکھ دیں تو یہ اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں اگر ہماری ضرورت پڑی ہو تو ہم دوبارہ سے اس میں ایڈ کر لیں گے اور اب ہم اس کو ایکس کریں گے ہاتھوں کے مدد سے ابھی یہ دیکھیں یہ ابھی نا ڈرائی ڈرائس ہے تو اس میں ابھی اور گھی کی ضرورت ہے دیکھیں ابھی ہم اس میں اورگی ڈالیں گے ایک چمچ اور ڈال کے دیکھتے ہیں یہ اس میں ایڈ ہوگا اور اب ہم اس کو مکس کر کے دیکھتے ہیں یہ اسی کپ کا ون تھرڈ میں نے پاورڈر شگر لے لیا تھا چینی لے کے میں نے اس کو گرینٹ کر لیا تھا یہ یہ میٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سے میں بچا رہی ہوں میں چیک کروں گی کیونکہ میٹھا زیادہ میں پسان نہیں کرتی بار میں ڈال لوں گی اچھے سے اب اس کو مکس کریں گے اور یہ جب تک کہ ہماری ابھی بھی یہ دیکھیں اس میں کوئی آپ نے دودھ نہیں آئٹ کرنا کوئی پانی نہیں آئٹ کرنا آپ نے آپ نے اسی سے اس کو اس طرح بنانا ہے کہ یہ اسی سے جو ہمارا نو اس کی شیف بننی شروع لگے ابھی یہ بن نہیں رہا اب اس میں میں اور گی ایڈ کروں گی اس میں گی ایڈ ہوگا اور جو میرا پڑا تھا یا تھوڑا سا چھوڑا تھا یہ ہو اس میں ایڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ہمارا یہ اسے ہم تیار ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا جو اس کا ہم بسکیٹ بنا سکتے ہیں تو اس میں میں نے وہ جو چینی میں نے چھوڑی تھی میں نے وہ بھی ڈال دی مجھے کم لگ دی تھی میں نے وہ ساری ڈال دی اس کا مطلب اس میں ون کپ آٹے میں ون تھرڈ شگر جائے گی تو اب ہم اس کا بنانا شروع کرتے ہیں اب ہم نے بسکیٹ کو بیک کرنے کے لیے یہ کاغز لیا کیونکہ ہمارے پاس بٹر پیپر نہیں تھا اسی طرح جب آپ کے پاس بھی بٹر پیپر نہ ہو تو آپ یہ والا ٹپ یوز کر سکتے ہیں میں اب آپ یہ نکالیں گے لیکن اس کو کیا کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم اوائل یا گھی جو بھی ہو آپ کے پاس آپ اس سے اس کو پہلے اچھے سے ایسے سارا جو ہے نا آپ نے کبر کر لینا اس کو کیونکہ اس کی کوئی بھی تو یہ آپ کا بڑا اچھا بٹر پیپر تیار ہو جائے گا اگر اس کی کوئی بھی جگہ جو ہے اوائل کے بغیر رہ گئی تو وہ پھر جل جاتی ہے اس لئے ہم نے اس کو پورا اوائل سے گریز کرنا ہے اوائل لے لیں گھی لے لیں جو بھی آپ کو سویلیبل ہو دیکھیں یہ بالکل بٹر پیپر کی طرح بن جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ دیکھیں تو اس کو اپنے اچھے سے گریز کر لینا یہ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا بٹر پیپر جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا اگر آپ کے پاس بھی بٹر پیپر نہ اوائلیبل ہو تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں بالکل بٹر پیپر کی طرح یہ کام کرتا ہے تو اب میں اس کو اپنی پلیٹ پر سیٹ کر لیتی ہوں ہم نے ایک سٹیل کی پلیٹ لی ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر ہم نے اپنے بٹر پیپر کو سیٹ کر لے اب ہم اس کے اوپر اپنے بسکٹ بنا کے رکھیں گے ہمارا مکسچر بن کر تیار ہے نا یہ تو ہم نے پہلے ہی بنا لیا تھا اب ہم اس کے چھوٹ چھوٹے بول ایک سائٹ پر بنا کے رکھ لیں گے اور پھر اس کے ایک جیسے بنا لیں گے پہلے یہ دیکھیں تاکہ ہمارا بنانا ہمیں پھر ایک جیسے ہمارے بسکٹ بنے میں بھی بنا کے دکھاتے ہیں اب ہم یہاں سے ایک اٹھا کے اس کو اس طرح سے اپنے ہاتھ سے اس کو سیٹ کر کے تو اب ہم اس کی تھوڑا سا ڈیزائننگ کریں گے چوری کی مدد سے یہ بیک سائیڈ اس کی لے کے اب اس کو ہم سیٹ کر لیں گے ایسے یہاں سے اور یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی تو یہ ہمارا بسکٹ بن کے تیار ہے تو اسی طرح ہم اس کو اپنی پلیٹ میں رکھتے جائیں گے تو اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے اب ایک اور کام ہے اب ہم تھوڑا سا دھوڑ لیں گے اس میں تھوڑا سی چینی آوڈر لے لیں یا دوسری لے لیں اس کو مکس کر لیں گے یہ اس کا کیا کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم ایک بھرش کی مدد سے یا ایک کوٹن بول لیں گے یہ اس طرح سے بلکل ساف ستھرا سا اور اس کو ہم اس پر ڈپ کر کے اپنے بسکٹ اب ہم یہاں سے ڈپ کریں گے اور اس کے اوپر یہ ایسے کر کے ہم لگا دیں گے آپ دھوڑش کی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں میں نے دیسی جگارٹ کیا ہے ساف کوٹن لے کے اس میں کیا ہوگا یہ بننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میں نے کیوں لگایا اس کا کیا فائدہ تھا چینگی لگا دوں گے خوبصورتی کے لئے بڑی پیاری لگے گی یہ دیکھیں یہ پتیلہ میں نے تقریباً 20-25 منٹ سے میں نے اس کو پری اٹھ میں کیا ہوا ہے اس کے نیچے چلائی ہوئی ہے یہ میں نے ایک سٹینڈ رکھا ہے نمک پہلے میں نے بچھا لیا تھا ایک سٹینڈ رکھا ہے آپ کے پاس نمک ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھی آپ کالی سٹینڈ کے ساتھ بھی سٹینڈ نہیں ہے تو آپ ایک ٹوری اس کے نیچے الٹی کر کے رکھ سکتے ہیں کوئی ویسے رنگ پڑا آپ کے پاس بیکار سا وہ رکھ سکتے ہیں تو میرا یہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنے پلیٹ رکھیں گے بڑی احتیاط کے ساتھ پتیلے میں بنا رہی ہوں میں اور اب ہم اس کو دھاب لیں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے یہ دیکھیں ہم نے سارے بسکٹ بیک کر لیا ہے یہ میں نے بسکٹ بنایا تھی میں نے ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا بادام لگا دیا تھے ان کے اوپر ہم نے چینی کی گارنش کی تھی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت آپ کے سامنے بن کر تیار ہیں اور اب میں آپ کو ایک توڑتے بھی کھارتی ہوں یہ کتنا خستہ بنایا ہے یہ دیکھیں پیچھے سے بھی دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دیکھاتے ہیں کس قدر خستہ ہے کس قدر یہ دیکھیں تو آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اپنے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے بڑے ہی ٹیسٹی اور بڑے ہی مزے کے لگ رہے ہیں اور ہم ہمیں ٹیسٹ کر کر دیکھتے ہوں مُمم MICH یہ جو ہم نے دودھ اوپر کوڈ کیا ہے یہ اس کی وجہ سے یہ لائنیں بن گئی ہیں کتنی خوبصورت سی اور یہ تنے خستہ بنے ہیں اور آپ اس میں میں نے آٹا ہے اور وہ بھی میں نے پیور گھندم کا آٹا کیا ہے آپ اس میں میدہ بھی یamic کرسکتے ہیں اور آپ اس میں آٹا بھی یرا کرسکتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو اس ایک ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ